بسم اللہ الرحمن الرحیم سوال جنت میں سب لوگ کس زبان میں بات کریں گے جواب عربی میں سوال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حق مہر میں کتنے اونٹ دیئے جواب ستر اونٹ سوال قیامت کے قریب ایک دن دنیا کے کتنے سالوں کے برابر ہوگا جواب پچاس سال جتنا سوال حضرت آیوب علیہ السلام جنت میں کس گروہ کے سردار ہوں گے جواب سابرین کے سوال سفر کے مہینے میں شادی کرنے سے کیا نقصان ہوتا ہے جواب اسلامی تعلیمات کے مطابق سفر کے مہینے میں شادی کرنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا یہ صرف ایک گلت فہمی ہے یا بددت ہے جو کچھ لوگوں میں پائی جاتی ہے اسلام میں ایسا کوئی حکم یا ہدایت نہیں ہے کہ سفر کے مہینے میں شادی کرنے سے کوئی بدقسمتی یا نقصان ہوتا ہے سوال دنیا میں سب سے پسند کیا جانے والا پھل کون سا ہے جواب سوال وہ کون سا جانور ہے جو چارہ کھاتے وقت روتا ہے جواب اونٹ سوال وہ کون سی وہاں چیز ہے جو جنت میں ہمیں نہیں ملے گی جواب بڑاپا سوال سوال چوتھے اسمان پر کون سے پیغمبر ہے جواب حضرت آدم علیہ السلام سوال سوال وہ کون سے نبی تھے جن کی سو بیویاں تھی جواب حضرت دعود علیہ السلام سوال سوال چھٹے اسمان پر کون سے پیغمبر ہے جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام سوال وہ کون سی نماز ہے جس کی آخری رکعت میں چار سجدے ہوتے ہیں جواب جس میں سجدہ صحف کیا جائے سوال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا پہلا غزوہ کون سا تھا جواب غزوہ بدر سوال حضرت یونس علیہ السلام کے قوم کا کیا نام تھا جواب قوم ننوہ سوال اللہ تعالیٰ نے صورت کوثر میں کیا پیغام دیا جواب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوثر عطا کی سوال حضرت اسمائیل علیہ السلام کی والدہ کا کیا نام تھا جواب حضرت حاجرہ علیہ السلام سوال صورت اخلاص کا کیا موضوع ہے جواب اللہ کی وحد نیت سوال یا جوج مجوج کو کس بادشاہ نے دوار کے پیچھے بند کیا تھا جواب زرکر نین نے سوال کائنات کا پہلا گناہ کیا ہے جواب شرک کرنا یعنی کہ اللہ کے سوال غیر اللہ کی بازت کرنا سوال وہ کون سی مخلوق ہے جو دنیا کو ایک ساتھ پلٹ سکتی ہے جواب فرشتے سوال قرآن پاک میں کس صحابی کا ذکر آیا ہے جواب حضرت زید بن حارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چھے کاموں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جنت کی زمانت جواب سیدنا عبایدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم مجھے چھے چیزوں کی زمانت دے دو میں تمہیں جنت کی زمانت دیتا ہوں نمبر ون جب بھی بات کرو سچ بولو نمبر ٹو جب بھی وعدہ کرو تو پورا کرو نمبر تھری اپنی نگاہیں نیچی رکھو نمبر فور اپنی شرم گواہوں کی حفاظت کرو نمبر فائیو دوسروں کو تکلیف دینے سے اپنے ہاتھ بروکے رکھو نمبر سکس تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت نہ کرو سوال منافق کی چار علامتیں جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چار باتیں جس میں ہوں گی وہ تو خالص منافق ہوگا اور جس میں ان میں سے کوئی ایک بھی ہوگی اس میں نفاق کی ایک خسلت ہوگی یہاں تک کہ وہ اسے ترک کر دے جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے جب بات کرے تو جھوٹ بولے جب احد کرے تو دگا بازی کرے اور جب کسی سے جگڑے تو گالیوں پر اتر آئے سعی بخاری کی حدیث ہے سوال سب سے بہترین شفاق اس میں ہے جواب قرآن مجید میں سوال وہ کون سی مخلوق ہے جو ہر انسان کے ساتھ پیدا ہوتی ہے جواب شیطان سوال رمضان کا چاند دیکھ کر کون سی صورت پڑھنے سے سو سال کے گناہ ماف ہو جاتے ہیں جواب رمضان کے قریب اکثر سننے کو ملتا ہے کہ رمضان کو چاند دیکھ کر قرآن پاک کی صورت پڑھنے سے انسان کے سو سال کے گناہ ماف کر دیا جاتے ہیں یا ایسا ہی کوئی وظیفہ پڑھنے سے انسان کی سب خطاؤں کو ماف کر دیا جاتا ہے جبکہ ایسا کچھ بھی کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں البتہ ہمیں ماہ رمضان کی خوب تیاری کرنی چاہئے تاکہ اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ نعمتیں سمیٹ سکیں سوال قیامت کے قریب انسانی جسم کا کون سا حصہ بڑا ہو جائے گا جواب پیٹ سوال جنت میں سب سے بڑا توفہ کیا ہوگا جواب اللہ تعالیٰ کا دیدار سوال کون سی چیز انسان کی دل کو سخت کر دیتی ہے جواب زیادہ خانا اور بولنا سوال مردوں کے لئے کیسی انگوٹھی پہننا جائز ہے جواب چار ماشا چاندی کی سوال وہ کون سا انسان ہے جو روز رہانے کے باوجود بھی پاک نہیں ہوتا جواب مشرک سوال دائیں کی نماز میں سستی کرنے والے کس طرح ہیں جواب منافق کی طرح سوال نماز میں جمعی آنا کیسا ہے جواب ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا درانے جمعی آنا شیطان کی طرف سے ہوتا ہے چنانچہ جب تم میں سے کسی کو جمعی آئے تو وہ جہاں تک ہو سکے اسے روکے سوال بے شک نماز بے آیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے یہ آیات ترجمہ کس صورت میں ہے جواب صورت الانقبوت میں سوال غیر اللہ کی قسم کھانا کیسا ہے جواب شرق ہے سوال کس کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا کفر ہے جواب شراب پینہ ازنا کرنے چوری کرنے جوا کھیلنے کے وقت بسم اللہ پڑھنا کفر ہے یعنی کہ حرام کام کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھنے کو حلال سمجھنا کفر ہے سوال کس عمل کی وجہ سے زیادہ عورتیں جنت میں جائیں گی جواب حسن اخلاق اور تقوی سوال کیا اسلام جھوٹ بولنا حرام ہے جواب جھوٹ بولنا حرام اور کبیرہ گناہ ہے حدیث مبارکہ میں بھی جھوٹ سے بچنے کی تقیید کی گئی ہے جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ ایمان کے مخالف ہے مسند احمد حدیث ایک اور جگہ فرمایا کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے اس کی بدبوت سے فرشتہ ایک دور ہو جاتا ہے سوال کیا آپ جانتے ہیں کہ اسمان سے برسانہ کن کا کام ہے جواب حضرت مکائل اسلام کا بارس برسانے کا کام ہے سوال رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لڑکے کو پانچ اہم راز بتا دیئے جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نو عمر لڑکے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی انہ سے فرمایا جو سواری پر رسول اللہ علیہ وآلہ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے اے لڑکے نمبر تم اللہ کے حکام کی حفاظت کرنا اس سے اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا نمبر تم اللہ کے حقوق خیار رکھنا اس سے تم ہمیشہ اللہ کو اپنے سامنے پاؤگے نمبر تری تمہیں جب بھی کوئی چیز یا مدد مانگنا ہو تو صرف اللہ سے مانگنا نمبر فور ساری دنیا کٹھی ہو کر بھی تمہارا اس سے زیادہ فعدہ نہیں کر سکتی جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے نمبر فائیو ساری دنیا کٹھی ہو سوال کیا روٹی کے چاہ ٹکرے کر کے کھانا سنت ہے جواب روٹی کے چاہ ٹکرے کرنا کسی روایت سے ثابت نہیں اس لئے اس عمل کی نسبت رسول اللہ کی جانب نہیں کی جا سکتی نہ ہی ایسا کرنا لازم ہے جس طرح سہولت ہو روٹی کو توڑ کھا یا جا سکتا سوال وہ کون سا پتھر ہے جو جنت سے لایا گیا جواب حجر اسود سوال حضرت دعوت علیہ السلام کی قوم پر کس دن شکار منع تھا جواب ہفتے کے دن سوال اس گناہ کا نام بتائیں جسے کرنا اپنے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے جواب گیبت کرنا سوال کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ فرشتے مرد ہیں یا عورت جواب نورانی مخلوق سوال بتائے کہ جہنم کا اندن کیا ہے جواب انسان اور پتھر سوال بتائے کہ کس مخلوق کو مصوم کہا جاتا ہے جواب فرشتوں کو سوال سیاہ آگ والی جہنم کتنے عرصے میں تیار ہوئی جواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے ارشاد فرمایا جہنم کو ایک ہزار سال تک دون دھونکا گیا تو اس کی آگ سرخ ہو گئی پھر ایک ہزار سال تک دھونکا گیا تو اس کی آگ سفید ہو گی پھر ایک ہزار سال تک دھونکا گیا تو اس کی آگ سیاہ ہو گی چنانچہ جہنم اب سیاہ اندھیرے والی ہے ترمزی ابن ماجہ کی حدیث میں ہے سوال وہ کون سا وقت ہوتا ہے جب کسی بھی انسان کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی جواب موت کے وقت سوال کیا آپ جانتے ہے کہ کس نبی نے اپنی ماں کی گود میں بات کی تھی جواب حضرت عیسی علیہ سلام نے سوال بتائیں شوہر سے کون سی چیز مانگی جائے تو عورت پر جنت کی خوشبو حرام ہو جاتی ہے جواب بلا وجہ طلاق مانگ سوال دنیا کی چیزوں میں سب سے اچھی چیز کون سی ہے جواب نیک بیوی سوال عشرہ مبشرہ کی تداد کتنی ہے جواب دس سوال کس صورت کو قرآن جید کی زینت کہا جاتا ہے جواب صورت رحمان کو سوال مرتے وقت انسان کی روح کہاں سے نکلتی ہے جواب پاؤں پاؤں اگنگونٹھوں سے سوال بتائیں کہ کس جگہ پر نماز نہیں ہوتی جواب بے شک بے شک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآل 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 نے سات جگہ پر نماز پڑھنے سے منع فرمایا نمبر جہاں گوبر یعنی کورا کرکٹ ڈالتے ہیں نمبر ٹو کساب کھانا میں جہاں جانوروں کو زیبہ کرتے ہیں نمبر تھری قبرستان میں نمبر چار چلتے راستے میں نمبر پانچ ہمام میں نہانے کی جگہ نمبر چھے اونٹھوں کے باڑے میں نمبر سات بیت اللہ کی چھت پر سوال بتائیں کہ سیف اللہ کن کا لقب ہے جواب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا سوال ایک آیات پر مجتمل قرآن جید میں کتنے رکوع ہیں جواب ایک رکوع سوال کون سی بیماری کا بار بار آنا اللہ تعالیٰ کے نراض ہونے کی نشانی ہوتی ہے جواب کسی بھی بیماری کا بار بار آنا اللہ تعالیٰ کی نراض کی نشانی سمجھنا اسلامی تعلیمات کا حصہ نہیں اللہ تعالیٰ کی نراض کی نشانی ہے بلکہ ازمائش ہے کہ ہمیں صبر استغفار اور اللہ تعالیٰ سے قربت کا موقع دیتی ہے بیماری کے دوران علاج کروائیں اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں وہ بہتر جانتا ہے اور اپنے بندوں کے ساتھ بے حد رحم دل ہے یہی اسلامی تلیمات ہیں سوال باج ماد ماز اکیلے نماز پڑھنے سے کتنے درجے افضل ہے جواب ستائیس درجے سوال قیامت کے دن کون سی چیز انسانوں کے سب سے زیادہ قریب آ جائے گی جواب سورج سوال کس وقت جسم کے ذات دونے سے سگیرہ گناہ ماف ہوتے ہیں سواب وضو کرتے وقت سوال کس جانور کا گوش کھانے سے سواب ملتا ہے جواب قربانی کے جانور کا سوال کون سا شخ جنرل میں جانے کے بعد دوبارہ دنیا میں آنے کی خواہش ظاہر کرے گا جواب شہید سوال کس پیغمبر کا حسن دے کر عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی جواب حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دے کر سوال اللہ تعالی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ لانے والوں کو علمبردار ہیں